امران خان کہاں ہے؟ عدالتوں کو مزاق بنا دیا ہائی کورٹ کو سیول کورٹ سمجھ رکھا ہے عدالتی وقت تک امران خان پیش نہ ہوئے تو بوری زمانت خارج کر دیں گے امران خان کی ادم پیشی پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اظہار برہمی نو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں حاضری استثناء کی درخواست بھی دائر کر دی محقیف اپنایا امران خان عدالتی پیشی کے لیے تیار تھے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ پیشی پر دھکمپیل میں ٹانگ کے زخم پر دوبارہ زخم آ گیا ٹانگ پر سوجن اور تکلیف ہے سپیکر قومی اسمبلی نے ساکھے نسار کے بیٹے کی آجیو لیگ کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی اسلام بھوتانی کمیٹی کے چیئرمن مقرر کمیٹی تحقیقات کر کے قومی اسمبلی میں رپورٹ پیش کرے گی آجیو لیگ میں نجم ساکھے پی ٹی آئی کے انتخابی ٹکٹ کے لیے پھر ساکھ دن کے اندر ہونے چاہیے کیونکہ یہ نوے دن سے آگے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ایک انہیں کانسٹیچوشنل کور دینا ہوگا اور اس کانسٹیچوشنل کور کے لیے تحریک انصاف نیشنل اسمبلی میں جانے کے لیے تیار ہے الیکشن ایک ہی دن کروانے کے معاملے پر بڑی پیش راپ حکومت اور پی ٹی آئی کا اتفاق شاہ محمد قریشی کی فارلیمنٹ میں بھاپسی کی خواہش کا اصحاب بولے آئینی ترمیم کے لیے اسمبلی جانے کو تیار ہے مصبت پیش راپ کے لیے حکومت کو وقت دینے کو تیار ہے اسمبلیاں توڑنے اور الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا وزیر خزانہ عساق ڈار نے کہا الیکشن کی تاریخ پر دونوں گروپوں کی اپنی اپنی تاریخیں ہیں پی ٹی آئی سے کہا ہے الیکشن کے جو بھی نتائج ہوئے وہ بول کریں گے دونوں سائیڈز نے بڑے مصبت طریقے سے تمام چیزوں کو ڈسکس کیا ایک تو اس چیز پر کنسنسز ہے کہ ملک میں ایک ہی دن تمام الیکشنز ہونے چاہیے ایک ہی وقت الیکشنز کا مقصد یہ ہے کہ انگلیاں نہ اٹھے اس میں کوئسٹنز نہ ہوں وزیراعظم شہباز صریف کی جلد پارٹی قائد نواز صریف سے ملاقات ہوگی ملکی سیاست پی ٹی آئی سے مذاکرات میں پیش اف پر غور کیا جائے گا وزیراعظم آج دوہا کے لیے روانہ ہوں گے دور ایک قطر کے بعد برطانیہ کے لیے اڑان بھریں گے شہباز صریف نے قویٹ میں لکھا بادشاہ شارلز کی تات پوشی کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں پرویز الہی کی 23 مایتہ کبوری زمانت منظور گجرات کی انٹی کرپشن عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی دو مقدمات میں زمانت منظور کی پرویز الہی کا مبینہ فرنٹ مین سوہیل اصغر انٹی کرپشن پولیس کی حراست سے فرار گجرانوالا کتھانہ مارڈل ٹاؤن میں انٹی کرپشن کے انسپیکٹر کی مدائیت میں واقعہ کا مقدمہ درش پرویز الہی اور سوہیل اصغر کے خلاف دو عرب روپے کی کرپشن کا مقدمہ درش ایران سے داخل ہونے والا بارشوں کا سسٹم بھرسنے کو تیار میکمہ موسناک کی پنجاب اور کیپی میں مستعدہات بارشوں کی پیش ہوئی بستی اور جنوبی پنجاب میں گرہ چمک کے ساتھ بادر جم کر برسیں گے پشاور، مردان، ایبیٹ آباد، مانسہرات، شترال، دیر، سوات سمیت، خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر ازلا میں بارشیں ہوں گی بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی مکار جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیئرمن جوڈیشل کمیشن اور ارکان کے نام خط لکھ دیا مطن میں کہا سپریم کورٹ میں انیس ماہ سے دو ججز کی اسامیہ خالی ہے سپریم کورٹ کو بلا وجہ نامکمل رکھنا آئین اور قانون کے مطابق نہیں بڑی تعداد میں زیر التوا مقدمات سے سائلین کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے ججز کی خالی اسامیوں پر فوری تخرری کی درخواست ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے تخرری کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے نام بھی تجویز کر دی سلیمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں فائی ای سینٹر کورٹ لاہور میں پیش اگلی سماعت پر ملزموں کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب حمزہ شہباز کی حاضری موفی کی درخواست دائر کمر میں شدید درد ہے ڈاکٹر نے آرام کا کہا اس لیے عدالت حاضری موفی کی درخواست منظور کرے حمزہ شہباز کا موقع شہباز شریف کے داماد حارون یوسف اعتصاب عدالت لاہور میں پیش حارون یوسف اور شریک ملزم پاہیر نفری کی عبوری زمانت میں دس مئی تک توسیر پارلیمنٹ ہر روز آئین کو پامال اور عدلیہ کی تظلیل کر رہی ہے مزاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اصل مسئلہ ہی تاریخ تیہ کرنا ہے باقی سب بہانے ہیں عوامی مشتملی کے سربراہ شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھتے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری کا پہ چھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شاہد غغان عباسی نے کہا کہ آکھے میں بیس عرق سے زائد کا بابن ہوتی گندم کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود آٹھا بہران کی باز کرت سنکی فلار میلز مالکان کا آج سے ہڑتال کا اعلان صوبائی حکومت پر گندم کی کمی فراہمی کا الزام لگا دیا گیا کراچی میں آٹھا ایک سو پچھتر روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ پنجاب میں گندم کی خریداری پر پابندی کے باعث فلار میلز کو آٹھے کی تیاری میں مشکلات نیپرا نے بجلے کی قیمتوں میں اضافے کی منصوری دے دی روامہ کے بجلے بلوں میں چونتیس پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا بجلے سارفین پر دو عرب نوے کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا کچھے میں ڈاکو کے خلاف پولس کا گرینڈ آپریشن جاری روجہان میں ایلیٹ فورس کا جوان شہید فارنگ کی تبادلے میں تین ڈاکو مارے گئے صادق آباد میں ڈاکو کے ٹھکانے نسمار پولس چوکیاں کائیں ایران سے داخل ہونے والا بارشوں کا سسٹم بھرسنے کو تیار میکمہ موسناک کی پنجاب اور کیپی میں مستعدہات بارشوں کی پیش ہوئی بستی اور جنوبی پنجاب میں گرہ چمک کے ساتھ بادل جم کر برسیں گے پشاور، مردان، ایبیٹ آباد، مانسہرات، شترال، دیر، سوات سمیس، خیبر پختونخواہ کے زیادہ تر ازلا میں بارشیں ہوں گی بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی انکار جسٹس قاضی فائز عیسہ نے چیئرمن جوڈیشل کمیشن اور ارکان کے نام خط لکھ دیا مطن میں کہا سپریم کورٹ میں انیس ماہ سے دو ججز کی اسامیہ خالی ہے سپریم کورٹ کو بلا وجہ نامکمل رکھنا آئین اور قانون کے مطابق نہیں بڑی تعداد میں زیر التوا مقدمات سے سائلین کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے ججز کی خالی اسامیوں پر فوری تخرری کی درخواست ہے جسٹس قاضی فائز عیسہ نے تخرری کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے نام بھی تجویز کر دی سلیمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں فائی ای سینٹر کورٹ لاہور میں پیش اگلی سماعت پر ملزموں کی بریت کی درخواست پر دلائل طلب حمزہ شہباز کی حاضری موفی کی درخواست دائر کمر میں شدید درد ہے ڈاکٹر نے آرام کا کہا اس لیے عدالت حاضری موفی کی درخواست منظور کرے حمزہ شہباز کا موقع شہباز شریف کے داماد حارون یوسف اعتصاب عدالت لاہور میں پیش حارون یوسف اور شریک ملزم طاہر نفری کی عبوری زمانت میں دس مئی تک توسیر پارلیمنٹ ہر روز آئین کو پامال اور عدلیہ کی تظلیل کر رہی ہے مزاکرات سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اصل مسئلہ ہی تاریخ تیہ کرنا ہے باقی سب بہانے ہیں عوامی مشتملی کے سربراہ شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھتے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری کا پہ چھتر سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا شاہد غغان عباسی نے کہا کہ آٹھے میں بیس عرق سے زائد کا بابن ہوتی گندم کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود آٹھا بہران کی باز کرت سنکی فلار میلس مالکان کا آج سے ہڑتال کا اعلان صوبائی حکومت پر گندم کی کمی فراہمی کا الزام لگا دیا گیا کراچی میں آٹھا ایک سو پچھتر روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ پنجاب میں گندم کی خریداری پر پابندی کے باعث فلار میلس کو آٹھے کی تیاری میں مشکلات نیپرا نے بجلے کی قیمتوں میں اضافے کی منصوری دے دی روامہ کے بجلے بلوں میں چانتیس پیسے فی یونٹ اضافہ کیا جائے گا بجلے سارفین پر دو عرب نوے کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا کچھے میں ڈاکو کے خلاف پولس کا گرینڈ آپریشن جاری روجہان میں ایلیٹ فورس کا جوان شہید فارنگ کی تبادلے میں تین ڈاکو مارے گئے صادقہ بات میں ڈاکو کے ٹھکانے نسمار پولس چوکیاں کائیں پرپاک نیوزیلینڈ وونڈر سیریز شاہین تیسرے میچ میں کیویس کے شکار کے لیے تیار دونوں ٹیمیں آج ساڑھے تین مجھے نشنہ سٹریڈیم کھراشی میں مددے مقابل ہوں گی سو میں ٹیم کو پانچ میچے کے سیریز پہ دو بھی کرکے بچتے ہیں